بھی آگن باری سیوی کا سہائی کا تتھا منی بہنوں کا آج کے آگن باری ویڈیو میں سواگت ہے تو بہنوں ویڈیو کو پورا دیکھی گا کیونکہ آپ کی بہت ساری مکھے تھبریں آج اس ویڈیو میں ہیں تو بھائیوں اور بہنوں کل کے جو آگن باری ٹریننگ کی میں نے ویڈیو ڈالی تھی آگن باری پرسی چھن پانچ دنوں سے چل رہا ہے تو اس کے کچھ اور بھی کیس اسٹڈی یہاں پر ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے پرشن اور اتر بھی یہاں پر ہیں تو کیس اسٹڈی پانچ میں آپ دیکھیں گے سبجی تھیم پر کام کرتے سمیں بچوں کے سامنے سبجیاں رکھیں گئیں وے پالک میتھی چولائی بت ہوا سبھی بھکو بھاڈی کہہ رہے تھے بار بار ان کے نام بتانے پر بھی ان کا کہنا تھا یہ تو بھاڈی ہی ہے آخر کار کار کرتا نے بات چیت کو اس طرح سے رکھا یہ ہری بھا جی ہے اس کا نام پالک ہے یا ہری بھا جی ہے اس کا نام میتھی ہے یا ہری بھا جی ہے اس کا نام چولائی ہے اس طرح موسم اور سمیں تھیم پر کام کرتے سمیں چار ورس کی ایک بچی اسی بات پر اڑی رہی کہ دینوں کے نام روی وار سے روی وار تک ہی بولے جائیں گے اسے جب بھی پوچھا جاتا ہوا ہے روی وار سے روی وار تک ہی بولتی ہے ایسے ہی جانور تھیم پر کام کرتے ہوئے بچوں کا کہنا تھا کہ بہبالو کیول سہد ہی کھاتا ہے خرگوث گاجر ہی کھاتا ہے کتہ دودھ روٹی ہی کھاتا ہے تو اتنا آگن باری بہنوں کو بتانے کے بعد جو ان کے سامنے پر یوجنہ دھکاری کے دورہ پرسن رکھے گئے ہیں وہاں آپ بھیان سے دیکھئے اور اس کا اتراب کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے گا بہنوں کہ بچے سبھی پتے دار سبجیوں کو بھاجی ہی کیوں کہتے تھے بچے کتہ صرف دودھ روٹی ہی کھاتا ہے ایسا کیوں کہتے تھے ان تینوں اسٹھیتیوں میں کر کرتا کو کیا کرنا چاہیے یا پھر ان کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے بچوں کو یہ چیز آپ کمنٹ میں جرور بتائیے کیا ایسی اسٹھیتیاں آپ کے سامنے بھی آئی ہیں بہنوں آپ نے اس سمیں پر کیا کیا ہے یہاں آپ کو بتانا ہے اب یہاں پہ کیس اسٹیڈی اگر چھٹا آپ دیکھیں گے کہ آگن باڑی کا ایک بچہ ہر سمیں کھڑکی کے پاس کھڑا رہتا ہے اسے کچھا میں بیٹھنا پسند نہیں ہے کھڑکی کے باہر ایک پیٹرول پمپ ہے جس پر لگاتار گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں وہ ہر آتی جاتی گاڑیوں کا نام کار بس ٹیمپو آٹو ان کے رنگ پہچان کر واقعی بچوں کو بتاتا رہتا ہے ساتھ ہی انہیں گنتا بھی رہتا ہے ایک بچے کو جھولے پر بیٹھنے سے ہی بہت ڈر لگتا تھا وہ بچوں کو جھولتے ہوئے دیکھتا تھا مگر خود کبھی جھولے پر نہیں بیٹھتا تھا ایک دن کار کرتا اور سہائی کا کی مدد سے وہ جھولے پر بیٹھا ان کی نگرانی بھی وہ دیر تک جھولے پر جھولا اس کے بعد سے وہ آگن باڑی میں آتے ہی سب سے پہلے جھولے پر چڑھتا ہے اور جب تک اس کا من نہیں بھرتا وہ اترتا نہیں ہے تو اب بہنوں اس پہ کچھ سوال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ایسے بچے آپ کے آگن باڑی میں بھی ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں بچہ جب باہر دیکھ رہا تھا تو وہ کیا کیا کر رہا تھا کیا اس کا کچھ سیکھنا بھی ہو رہا تھا اگر کٹ کرتا بچے کو جھولے پر نہیں بیٹھاتی تو اس کا ڈر نگلتا کیا بچے اور کن چیزوں سے ڈرتے ہیں سروعات میں یا آپ کو کمنٹ باکس میں بھی آپ بتائیں گی بہنوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے من سے ڈر نکلنا جروری ہے یدی ہاں تو چھوں کیس اسٹیڈی اگر ہم ساتھوں دیکھیں گے بہنوں یہاں پہ آج کہ دیپک کی آئیو جو ہے وہ ساتھ ورس کی ہے اس کے پاؤں میں تھوڑی سمسیہ ہے وکلانگ ہو گا یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتا بہت دیر تک ایک اسٹھان پر بیٹھے رہنے میں بھی اسے تکلیف ہوتی ہے تو چلنے پھرنے کی سمسیہ کے قارن وہ اکثر آگن باڑی میں ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے یا اپنا اسٹھان بدلتا رہتا ہے اس کی سچکا کو لگتا ہے کہ وہ کچھا میں دھیان نہیں دیتا اس کے چلتے اسے اکثر ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے کھیل کی گتویدیاں کرواتے سمیں اسے سامل نہیں کیا جاتا اتا ہوا چپچا باقی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے پریابت دھیان نہ ملنے کے ابھاؤں میں وہ اکثر دھیانہ کرسط کرنے کے لئے کھیلاؤں نے پھیک دیتا ہے پاس بیٹھے بچوں کے ساتھ سرارت کرتا ہے اور پھر ڈانٹ کھاتا ہے تو اس کے بعد اب آگن واری بہنوں کے لئے جو سوال ہے جس کو آپ کمنٹ باکس میں بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا بہنوں جو چینل پر نئے ہیں آپ لوگ چینل کو بھائیوں بہنوں سبسکرائب کر دیجئے گا بگل میں آپ کو سبسکرائب لکھا ہوا دیکھ رہا ہوگا تو سوال یہاں ہے کی دیپک کے ساتھ کیا سمسیا ہے دیپک کے بیوہار کے پیچھے کیا کارانہ ہے دیپک جیسے بچوں کے ساتھ کچھا میں کیسے کام کیا جانا چاہیے سب سے پہلی چیز کیونکو ڈانٹنا تو چاہیے ہی نہیں بہنوں تو آپ اپنے سوچ کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سمسیا ہے اس کے بیوہار کے پیچھے کا کیا کاران ہے اور اگر دیپک جیسا بچہ آپ کے آگنواری کے اندر میں پڑھتا تو پھر وہاں پہ آپ کیسے اس کے ساتھ کام کرتی جگنوں کی آئیو پانچ ورس کی ہیں وہ ایک اسطحان پر بیٹھا ہی نہیں ہیں کیس اسٹڈی نمبر یہ آٹھ ہے بہنوں دھیان سے سنیے گا پوری کچھا میں ڈور لگاتا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے کچھا میں جو کروایا جا رہا ہے اسے وہ نہیں کرنا ہوتا ہے یا ایک دو قویتہیں اس کے پسند کی ہے وہی اسے دن بھر گانی ہوتی ہیں اور وہ سیٹ میں رنگ بھرنا ہوتا ہے اس کے مند کے خلاب کوئی بھی بات ہوتا ہوا جمین پر سر پٹک کر جور جور سے رونے لگتا ہے اس کی اچھا رہتی ہے کہ کچھا میں کیبل اس کی ہی بات سنی جائے اسی کی طرف دھیان دیا جائے جس کے قرآن اسے سچکا سے بھی ڈانٹ کھانی پڑتی ہے تو اس میں جو سوال ہے بہنوں آپ وہاں دیکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جگنوں کے ساتھ کوئی سمسیہ ہے وانسی گروپ سے جگنوں کے اس ویوہار کے پیچھے کا کیا قرآن اب بہنوں دیکھیں جگنوں کے ساتھ کوئی سمسیہ ہے یا الگ شوال ہے جگنوں کے اس ویوہار کے پیچھے کیا قرآن ہے یا الگ سوال ہے دونوں کو آپ ایک میچ مت کریے گا ید جگنو جیسا کوئی بچہ آپ کے آگنواری کے اچھا میں ہوتا کے اندر میں ہوتا تو آپ اس کے ساتھ کیسے کام کرتے آپ اس کو کیسے سمجھاتی ہیں آگنواری بہنیں جو ہیں تو اس چیز کو آپ کو یہاں کمنٹ میں کر کے بتانا ہے ویڈیو کو بہنوں واتس ایپ گروپ پہ آپ زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے واتس ایپ اسٹیٹس پہ آپ زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگنواری کے جو پانچ دن کا پرسی چھنڈ چل رہا ہے ان کے جتنے بھی کہانی ہے یا کیس اسٹڈی ہے تو اس کا جو بھی سوال جواب ہیں ان سے بننے آنے چاہیے اور جن کے سوال جواب آپ کو نہیں بنتے آپ کمنٹ کریے گا تو میں اس کو الگ سے آپ کو ویڈیو بنا کے اس میں بہنوں بتا دوں گا تو اسی کے ساتھ بہنوں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار